یک نابد و یک نسائین آج یہ میری پہلی ملاقات تھی غزیر آدم صاحب کے ساتھ اور ظاہری بات ہے چونکہ ہمارا اب حکومتیں تشکیل ہو چکی ہیں تو اب ہماری جو ایک مقصد ہے کہ عوام کے مسائل ہمارے صوبے کے مسائل ہمارے صوبے کے خاص روپے عمروان کے مسائل تو اس حوالے سے باتشیت ہوئی اس کے اوپر اور انہوں نے خود بھی بتائیں گے ابن حکام صاحبی ہیں احسان اکبار صاحبی ساتھ آئیں وہ ہی بتائیں گے اس حوالے سے لیکن بڑا پوزیٹیو رہا انہوں نے فل سپورٹ کیا کہ یہ دھیانی کرائی اور جو ہمارے واجبات ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو واجب الادا ہماری پیسہ ہے ہمارے صوبے کا وہ ہمارے صوبے کا حق ہے وہ انشاءاللہ وہ ادا کریں گے اور ہم نے بھی یہ کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات وہ نہیں ہیں تو ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جو پاسیبل نہ ہو یہاں پہ ہم بھی اترا ہی وقتن وقتن اقساط کی صورت میں لیں گے جو کہ پاسیبل ہو تاکہ ہم نے مل کے چل کے چونک عوام کے ایک بینڈٹ ہے ہمارے پاس اور اس میں عوام ہم سے توقعات رکھتی ہے اور اب ساری عوام جو ہے ہماری ذمہدار ہماری ذمہداری ہے اب تو اس کے لیے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں اپنے صوبے کے مسائل حل کرنے ہیں پاکستان کے مسائل میں بھی جو بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہمارے صوبے کے جو وسائل ہیں اگر بروہکار لائے جا سکتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے پہلے بھی ہمارا صوبہ آئیلینڈ گیس میں ہمارا صوبہ جو ہے بجلی کی بعد میں آرڑی اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہوا ہے اس نے پورے پاکستان کے آگے بھی ڈالے گا انشاءاللہ تو اس حوالے سے یہ ہی ہے کہ اچھی بات چیز ہوئی پوزیٹیو ہوئی جو وعدہ کیا گیا وہ انہوں نے انشور کیا کہ جو بات اب کریں گے سچ پہ کریں گے اسے کو دکھا نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے انہوں نے اثران کو بھی کہا کہ آپ وہی ٹائم لائن دیں وہی چیز بتائیں جو پاسیبل ہے جو سچ ہے جو ہو سکتی ہے تو بس میرا اتنا ہی تھا باقی اس حوالے سے آپ بات کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات کا خیر مقدم کرتا ہوں آج وزیر اعظم نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا جن کا اظہار ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے کیا ہے اور وزیر اعظم پاکستان جناب شباز شریف صاحب نے یقین دلایا ہے کہ خیبر پختون خواہ کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفاقی حکومت ادا کرے گی اور اس کے لیے انہوں نے آئی ایم ایف مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد انیس تاریخ کو وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختون خواہ کے متلکہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر جو واجبات کا معاملہ ہیں وہ تیہ کریں اور خیبر پختون خواہ کو جو وسائل ان کے ڈیو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے اسی طرح وزیر اعلیٰ نے آہ افطاری اور سہری کے وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا جس کے لیے وزیر اعظم نے متلکہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ سہری اور افطاری کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے اور اس بران لوڈ شیڈنگ کا اگر کوئی واقعہ ہے تو اسے ختم کر کے یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو بجلی اور گیس کی فرامی دستیاب ہو اسی طرح وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختون خواہ وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو صوبے کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے آہ وزیر اعظم نے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے خلاف آہ کوئی شواہد نہیں ہے اور ان کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے وزیر اعظم نے اس بارے میں بھی کہا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے اور وہ قومی اسیملی کی اپنی تقریر میں یہ بات کر چکے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے آج کی میٹنگ کا خلاصہ میں دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجی پاکستان ہم سب کا ہے ہم سب اپنی سیاست کریں گے بھی اور کر بھی سکتے ہیں لیکن اس ملک کے لیے ہم سب نے اس فیڈریشن نے ایک جسم ایک جان بن کر ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے جن کا پاکستان کو سامنا ہے اور اس کے لیے وفاقی حکومت امن کے لیے اور خیبر پختونخواہ کی ترقی کے لیے اپنا ہر وہ کردار ادا کرے گی جو کہ وہ کسی اور پاکستان کے صوبے کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے امن کے لیے اور استحقام کے لیے انشاءاللہ تعالی اس میں ہم تمام فیڈریشن کی اکائیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کر چلیں گے وہ حال ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ جو پراسیز ہے اس کا انشاءاللہ وہ ڈیو پراسیز اس کا ہوگا انشاءاللہ اور وہ نے کہا کہ جی آپ کو صوبے کے لوگوں نے منٹ دیا ہے تو آپ کی جو بھی ٹیم آپ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا ہماری پہلے بھی جو ٹیم اچھی ہے لیکن آپ کو پتا ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ یہ نئی حکومت آتی ہے تو ان کو اپنی ٹیم اس کے مطابق لانی پڑتی ہے ابھی جو ہمارا کچھ دنوں میں ہم نے کام کیا ہے اپنے چیز سیٹری صاحب ہمارے کھڑے ہیں ان کے ساتھ تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ جو چیزیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں اس حوالے سے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو انٹیرم گورنمنٹ کا یہ جو آخری ٹائم گزرا ہے پہلی انٹیرم گورنمنٹ جو ہماری بنی تھی ہمارے صوبے کی وہ سیاسی بریادوں پر تھی بعد میں وہ جب پڑا چلا تو وہ چینج ہوئی تو جو ہماری دوسری انٹیرم سچ بولنا چاہیے جو میں نے دیکھا جو ہماری دوسری انٹیرم گورنمنٹ اس کے بعد جو بنی تو اس میں سیٹری صاحب نے اور انہوں نے جو ملکے وزرانے کام کیا ہے تو میں سراتا ہوں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بڑا ایسا نقدامات ایسے کی ہیں جو ہمارے لیے بڑے محصر ثابت ہوئے ہیں جو ہم نے ٹیک آور کیا تو انشاءاللہ یہ ایک ڈیو پاسے ہیں انشاءاللہ وہ فل سپورٹ کرنے کا کہا ہے انشاءاللہ وہ کریں گے اس وقت ماشی صورت اعلیٰ اس میں سیاسی جو مانگی اور جو زیادہ میں جو مساکے مساک کی آپ کو دعوت دی آج کی ملاقات کو یہ سمجھا جائے کہ اس کی طرف پیشرفت ہو چکی اور تمام جماعتیں سیاست کو بالا طاق رکھ کر ریاست کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور خاص طور بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی پہ مطالبہ آپ رکھا جو ملاقاتوں پر پابندی والا ایشو ہے کوئی کوئی آپ نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے رکھی کوئی بلکل میں پہلے یہ بات کرلوں حکومتی بات کرلوں پھر میں اس پہ بھی آتا ہوں سیاسی بات پہ اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے پہلے بھی ہمارا صوبہ جو ہے پاکستان کے لیے کئی ایسی چیزیں ہے ہمارے وسائل سے لاکر وہ استعمال ہو رہی ہے پورے پاکستان ہمیں خوشی ہے اس بات کی ہم آگے بھی ہم نے آفر کیا ہے کہ آگے بھی ہمارے جو وسائل ہیں ان کو بروکار لائے جائے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اسے فیسیلیٹی دی جائے اسے ہمارا بھی فائدہ ہے ٹھیک ہے واجبات ہیں نہیں مل پاتے معاشی حالہ ٹھیک نہیں ہے بہتر ہو جائیں گے ساتھ ساتھ ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ جتنا ہی پاسیبل ہے ہم اتنا ہی مانگیں گے ہم یہ نہیں کہ کوئی برسی والا کام ہے کہ ہم موچی ڈیمانڈ کریں جو پاسیبل ہی نہ ہو تو انشاءاللہ انہوں نے کہا جو بھی ہمارا ہے اس میں آپ کو ساتھ کریں گے دوسری جو بات ہے آپ کی خان صاحب کے حوالے سے بلکل اس سے چونکہ ہمارا بھی سینٹ الیکشن بھی آ رہا ہے میں نے ان کو بولا ہے کہ جو بھی مسائل ہیں سیکیوریٹی کی مسائل ہیں آپ وہ دیکھ رہے لیکن آپ پاسیبل کریں کیونکہ ہم نے سینٹ کی سیٹس کے اوپر جو ہے وہ مشاہورت کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جی دیکھیں پولیٹیکل جو ہے انگیجمنٹ ہے خان صاحب کی وہ ضروری ہے پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ساتھ ہوگی تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل مسائل حل ہوں گے تو اس میں میری پوزیٹیف غزیران صاحب نے مجھے صاف کہا کہ میری ملاقات بھی جلد وہ پاسیبل کریں گے کہ میں ملوں اور سینٹ کے حوالے سے مشاہورت کر لوں اور جو پولیٹیکل ہمارے لوگ ہیں ان کی انگیجمنٹ بھی عمران خان کا صاحب سے ضروری ہے تاکہ جو پولیٹیکل مسائل ہیں اس ملک کے جب انگیجمنٹ ہوگی بات چیت ہوگی ملاقات ہوگی تب ہی حال ہوں گے علی مین صاحب جو شروع میں تناؤ نظر آیا تھا آپ کو لگا کہ اب وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے اور دوسرا سیکیورٹی صورت حلق ہے خیبر پکٹون کا میں آئندہ انشاءاللہ ظاہری بات ہے انشاءاللہ نیشنل سیکیورٹی کی ایک بٹی بلائی جا رہی ہے اسی حوالے سے تاکہ کیونکہ دیکھیں ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ صرف ہمارے نہیں ہیں پورے پاکستان کے ہیں ایسا اکبال صاحب آپ کچھ شیاسی معاملات کے حوالے سے کچھ کہے گے دیکھیں آج اس لیٹر کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو چیئرمن ہیں بانی چیئرمن عمران خان صاحب ان کا جو موقع تھا وہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو پیسہ نہ دیا جائے ان کا موقع یہ تھا کہ شرط نے رکھی گئی تھی اس میں الیکشن کے اوپر ایک میڈنٹ کے اوپر ہمارا ایک جمہوری حق ہے ہم اس کے اوپر ایک سوالی انشان اٹھا کے ایک بات چیت کر رہے ہیں اور ہم نے پیلے میں کی ہوئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دیا جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ پیسہ نہ دے پاکستان کو اللہ معاف کرے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرط تھی کہ فری ایڈ فیلیشن کو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کوئنٹ تھا اس میں تو وہ ویسے ہی قائم ہیں اور اس پہ انشاءاللہ ان کو بھی اتراز نہیں ہے تو وزیراعظم کے سامنے دھانلی کا معاملہ رکھا ہے آپ نے مینڈٹ کی واپسی کے حوالے سے کوئی مطالبہ رکھا ہے کہ جو چیز ہے بھی ٹریبیونر بن گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے ادارے موجود ہیں اور ادارے اس پہ کے لئے اپنا کام کریں اور ایسی چیز سامنے آتی ہے کوئی ایسا حلقہ کھلتا ہے تو اس کو سپورٹ کے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہوتا ہے کہ جب سی ایم زیراعظم جاتا ہے تو سی ایم اس کا استقبال کرتا ہے جب سے آپ سی ایم ہیں زیراعظم دودھا پشاور کی آپ نے آج کی ملاقات کے بعد کوئی پروٹوکل نہیں وہ کریٹی ہے میں اس وقت پشاور میں تھا نہیں میں نے اس وقت بھی بیان دے چکا ہوں اس بارے میں میں پشاور میں نہیں تھا ونہا ہمارا تو کلچر بھی ایسا ہے کہ کوئی مہمان ہے تو ہم اس کو ریسیب کرتے ہیں میں وہاں پہ تھا نہیں اور آج ہو گئے تو میں یہاں تھا اور وہ دعا کے لئے چاہتا گئے تھے پشاور نہیں گئے تھے ایسا اکبال صاحب کو زیادہ سیاسی معاملے کے حوالے سے کچھ ٹھیک ہے مجھے مقابلہ صبح پہ بات لیں سر آگے آجن اکبال صاحب نے بات کی مجھے اس کے بعد بات نہیں کرنی چاہیے مگر چونکہ میرا بھی اس صبح سے تعلق ہے میرا گھنڈا پور صاحب کا اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے پورے صبح کے عوام کے لئے کے پی کے عوام کے لئے یہ خوشی کا دن ہے کہ آج گھنڈا پور صاحب فیڈر گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ دونوں مل کر یہ آد کیا کہ ہم وہی صبح بھی پاکستان کا عیصہ ہے اور ان کے مسائل بھی ہمارے اور مل جل کر اس کے لئے کام کریں گے تو میں اپنے طرف سے بھی جہاں وہی ہماری اپوزیشن ہے وہی بھی یہ بات کی اس کے سامنے کہ انشان اللہ ہم ایک بریج کا رول پلے کریں گے اور صبح ہم سب کا ہے اور اس کے جتنے بھی رائٹ سے جو مسائل ہیں اس کے لئے مل جل کر انشان اللہ کام کریں گے بہت خوشی کی بات ہے پورے صبح کے عوام کے لئے اور پاکستان کے عوام کے لئے اور کوئی اپشن اور حال ہے نہیں اس ہی راستے پر جانے کے سارے مل جل کر کام کرے اور عوام کے مسائل ہر کرے تو میں اس کا بھی تے دن سے شکریہ دا کروں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ